السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ریڈ ویلویٹ کیک جی ہاں جی ڈیزائننگ آپ اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ریڈ ویلویٹ کیک بنایا ہے ہارڈ شیپ کا اور اس ہارڈ شیپ میں میں نے فریش کریم کا استعمال کیا ہے فریش وپنگ کریم کو میں نے یوز کر کے اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہے اور سائٹس پہ بھی ریڈ ریبن میں نے اس کے کرمز سے بنایا ہے ریڈ ویلویٹ کیک کے کرمز سے جو کہ بہت ہی لذیذ ہے جتنا باہر سے خوبصورت دکھ رہا ہے اتنا ہی کھانے میں بھی مزے دار ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں مجھے جو بہتر لگا میں نے اس طرح کی ہارڈ شیپ کی ڈیزائننگ کی ہے چاہے آپ اسے ویلنٹائنز کا کیک کہیں چاہے کسی اپنے پیارے کو تحفے میں دینے کے لیے آپ یہ کیک بنائیں اس کی طرف لے کے جائیں تو چلیں اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ریڈ ویلویٹ کیک کی ریسپی کو تو یہاں پر ہم نے انگریڈینٹس لکھ دیئے ہیں اور یہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دیئے ہیں سب سے پہلے ہم استعمال کریں گے دھائی کپ میدہ میدہ جی ہاں جی اسے ہم آل پرپس فلار بھی کہتے ہیں اور اس میں میں دو ٹیبل سپون کوکو پاوڈر اور ون ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو اچھے سے چھان لوں گی یعنی کہ ہم اس کو سیو سے گزار لیں گے جو چھوٹے چھوٹے سے لمپس سے اوپر رہ جاتے ہیں ان کو ہم چمچ کی مدد سے پیس کر ان کو بھی چھان لیں گے اس سب کو اچھے سے چھاننے کے بعد اس کو ہم ایک دفعہ ذرا سا مکس کر دیں گے تاکہ ہمارا آل پرپس فلار اور کوکو پاوڈر اور سالٹ اچھے سے کمبائن ہو جائے تو ہم نے ان سب کو آپس میں مکس کر دیا ہے یہ ہمارا ڈرائی مکسچر بنا رہے ہیں ہم ابھی کیک کا اس کے اندر میں پانچ ٹیبل سپون کون سٹارچ کے ڈالوں گی جسے ہم اڈا روڈ بھی کہتے ہیں جو اکثر رفان کے نام سے کون فلار کا باکس بھی ملتا ہے کون فلار اس لیے ڈالا ہے تاکہ ہمارا جو کیک کا مکسچر ہے وہ کیک مکس بن جائے جو بازار میں بھی ملتا ہے بازار میں جو کیک مکس ملتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہوتے ہیں میدہ اور کون فلار تو ڈھائی کپ میں جائے گا پانچ چمچ کون فلار کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اپنا تیار کریں گے بٹر ملک جی ہاں بٹر ملک جو کہ بازار میں اویلبل ہوتا ہے یہاں پہ میں ایک کپ دودھ لے رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر سرکے کا ڈالوں گی نیچرل وینگر میں یوز کر رہی ہوں اس کو ہم نے ڈال کے مکس کر کے دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور ہمارا بٹر ملک ریڈی ہوگا بلکل بازار جیسا تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ چینی کو پیس لیا ہے پاورڈر شوگر ہے پاورڈر شوگر کو بھی ہم کیک مکس میں ڈال دیں گے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا یک جان کرنا بہت ضروری ہے اس سب کو مکس کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے اپنا بٹر ملک جو ہم نے بنایا ہوا تھا تو بٹر ملک بھی سارے کا سارا ایک کپ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر میں ایڈ کروں گی دو انڈے جی ہاں جی انڈوں کو روم ٹیمپریچر پہ ہونا ضروری ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو انڈے ڈالے ہیں میں نے اور اب میں ان سب کو بھی مکس کر دوں گی تھوڑا سا مکس کریں کیونکہ ابھی ہم نے اور انگریڈینٹس بھی ڈال لیں ہیں تو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ڈیڑھ کپ آئل ڈیڑھ کپ آئل کا ہم ڈال رہے ہیں ویجیٹیبل آئل یوز کر لیں پاام آئل یوز کر لیں اور ہاف ٹی سپون میں ایڈ کروں گی ونیلہ ایسنس تو اس سارے بیٹر کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو سپیچولا کی مدد سے مکس کر لیں چاہیں تو بیٹر کی مدد سے مکس کر لیں تو اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ فورک سے مکس کیا ہے ہمارا کیک کا بیٹر ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر کلر ایڈ کریں گے تو کلر میں نے جیل کلر یوز کر رہی ہوں ویلٹن کا ریڈ پیور ریڈ نو ٹیسٹ ہاف ٹی سپون وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کو ایڈ کرتے ہی یہ دیکھیں زبردست ہمارا ریڈ ویلوٹ کیک کا مکسچر آل موسٹ ریڈی ہے کیونکہ ابھی ایک انگریڈینٹ رہتا ہے یہاں پہ ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا لے رہی ہوں اور ایک ٹی سپون وینگر لوں گی اس ایک ٹی سپون وینگر کو میں بیکنگ سوڈا کے اندر ڈال دوں گی اب آپ دیکھیں یہ کیسے ایک دم سے بابلز بننے لگ گئے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم مکس کریں گے اس کو اچھے سے اور پھر سب سے آخر میں ہم اس سوڈا اور وینگر کے مکسچر کو اپنے کیک مکس کے مکسچر میں ایڈ کر دیں گے تو اب ہمارا کیک مکسچر ریڈی ہے دو پین لے رہی ہوں ایک سکوئر اور ایک سرکل دونوں آٹھ ہٹ انچز کے ہیں ان کو آئلنگ کر لیں گے اچھے سے برش سے ان کے اوپر آئل ہم سارے کا سارا پھلا لیں گے اور پھر ہم تھوڑا سا میدہ چھڑکیں گے ان کے اوپر میں یہاں سیف کی مدد سے میدہ چھڑک رہی ہوں تحان رہے اچھے سے پیندے پہ اور کناروں پہ اچھے سے آپ نے اس مکسچر کو ڈالنے سے پہلے کیک پین کے اوپر لگا لینا ہے تو مکسچر بھی میں نے ڈال لیا ہے اور میں نے اون جو تھا وہ پری ہیٹ کر لیا تھا پہلے سے ہی آن کر لیا تھا بیس منٹ پہلے اور اب میں ایک پین جو اس میں رکھ چکی ہوں 180 ڈگری کے اوپر میں نے دونوں اوپر نیچے کی گرلز آن کی ہوئی ہیں اور میں نے چالیس منٹ کے لیے اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے سینٹر کی گرل پہ جبکہ دوسرا بھی پین ہمارا بلکل ریڈی ہے تو چالیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں یہ سرکلر کیک میں نے نکال لیا ہے فوراں نہیں نکالا تھنڈا کیا ہے ہاف آر ٹو ون آر اور پھر اس سے میں نے نکالا ہے یہ دیکھیں یہ میرا سرکلر کیک باہر آ چکا ہے جبکہ میرا جو سکوئر والا کیک تھا ہے جو تھا وہ اندر بیک ہو رہا ہے وہی 180 ڈگری پہ چالیس منٹ کے لیے رکھا تھا دس منٹ رہ گئے ہیں بس اب اور یہ بھی بیک ہونے والا ہے اس کو بھی بیک کر کے تھنڈا کر کے میں باہر نکال لوں گی کسی جالی کے اوپر رکھ لوں گی تو سرکلر کیک کی تب تک میں نے ٹاپ ریموف کر لی ہے بلکل جو اس کی ٹاپ اوپر آگئی تھی اس کو ہم نے لیول کر لیا ہے اور میں نے ان کو پلاسٹک ریپ میں پیک کر کے رکھ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اسی ایک ہفتے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ایک مہینے کے لیے چاہیں تو آپ اسے فریزر میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن بلکل ایسے ہی پلاسٹک ریپ میں پیک کرنے کے بعد تو اس کو بھی میں نکال لوں گی اور اس کی بھی ٹاپ ریموف کر لوں گی تو یہ ہمارے ریڈی ہیں دونوں کے دونوں کیکس ان کو میں سنٹر سے سلائس کروں گی سلائس کرنے کے لیے یہاں پہ میں لیولر کا استعمال کر رہی ہوں اسے کیک سلائسر بھی کہتے ہیں اسے کیک لیولر بھی کہتے ہیں اس کے اندر ایک سنٹر میں تار ہوتی ہے اس کی مدد سے ہاتھ کو بلکل نائنٹی ڈگری کی اینگل پر رکھ کے میں کیک کو دو حصوں میں کٹ کر رہی ہوں تو پہلے ہم سکوئر کیک کو سنٹر سے ہاف کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا سکوئر کیک سنٹر سے ہاف ہو گیا ہے بلکل اسی طرح میں سرکولر کیک کو بھی یعنی کہ سرکل والے کیک کو بھی ایسے ہی کھولوں گی اس کے پلاسٹک اتار کے اور اس کو بھی ہم اپنے کیک لیولر کی مدد سے دو سلائسز میں ایکولی ڈیوائٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں نائنٹی ڈگری کے اینگل پر رکھ کے تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے لیکن زور کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے محنت تو ہر کام میں لگتی ہے تو سبر رکھیں اور آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں جو ٹپس میں آپ کو اس میں دے رہی ہوں یقیناً آپ کے بہت کام آئیں گی کسی بھی قسم کا کیک بنانے کے لئے ضرور نہیں صرف ریڈ ویلوٹ کیک ہی ہو یا ہارٹ شیپ کا ہی ہو تو اس کے بھی دو حصے ہو گئے اب ہم ان کو میر کریں گے جیسے کہ یہ ہے پورے آٹھ بائی آٹھ انچز کا اور جو سکوئر ہے وہ ہے سیون پوائنٹ فائی انچز کا تو اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم اس کو سینٹر سے کٹ کریں گے کس کو اپنے سرکل والے کیک کو تو میں سینٹر پوائنٹ پہلے لے لوں گی ان سے سٹیپ رکھ لیں آپ رولر کا استعمال کر لیں اس کا سینٹر پوائنٹ لیں گے لیفٹ اور یعنی کہ ہوریزونٹل اور ورٹیکل سینٹر پوائنٹ لے کے پھر ہم اس کو اب کٹ کر دیں گے بالکل ایکولی ڈیوائٹ کر کے تو یہ ہمارا کیک جو ہے سینٹر سے کٹ ہو گیا ہے ہاف اور آپ دیکھیں میں اس کی شیپس کو ہلا جھلا کے کیا بناتی ہوں ہارٹ جی ہاں جی ایسے ہم نے اس کا ہارٹ بنا لیا ہے ابھی جو تھوڑا بہت گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں ابھی ختم کر دوں گی تو بڑا کیک بورڈ میں نے لے لیا ہے اس کی اوپر میں نے ہاف ہاف سلائسیس جو ہیں کیک کے ان کو نیچے کی جو لیئر ہے صرف ان کا میں نے ہارٹ شیپ بنا دیا اور ان کو میں کٹ کر رہی ہوں ہارٹ شیپ بنانے کے لیے جو ایکسٹرا پیسز باہر کی طرف سرکل کیک کے نکل رہے ہیں یہ بھی دل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑا سا اور سائیڈ سے کناروں کو تراش کے سکلپچر کے آرٹس کو نکال کے اپنے اندر سے باہر آپ اس کو اور بھی پیاری شیپ بنا سکتے ہیں جو بالکل ہارٹ شیپ جیسی لگے تھوڑی سی منت ہر چیز میں لگتی ہے میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں یہ انتہائی پیشنز کا کام ہے ذرا سی پیشنز سے آپ انتہائی خوبصورت کریشنز بنا سکتے ہیں بہت ہی پیاری چیزیں بن سکتے ہیں تو دھیان سے ذرا سا ہم اس کو کٹیں گے کٹ کرنے کے بعد ایکولائز کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہارٹ شیپ ہماری ہوگی اور جو دوسری ہماری لیئر ہے اس کو بھی ایسے ہی آپ نے کٹ کر کے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے تو میں ابھی یہاں پہ آپ کو صرف ایک لیئر کو کٹ کر دکھا رہی ہوں تو اس کے اوپر اب ہم کیا ڈالیں گے ہم ڈالیں گے شوگر سیرپ یہ میں نے ہاف کلاس وارٹر اور ایک ٹیبل سپون چینی کو اس میں مکس کیا اور یعنی ایک چتھائی کب پانی جو ہے وہ ہم صرف ایک لیئر پہ ڈالیں گے اور ایک چتھائی کب ہم بچا لیں گے شوگر سیرپ کو دوسرے کیک کی لیئر کے اوپر سپریڈ کرنے کے لئے یہ ہم اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا کیک بہت مویسٹ ہو جائے اور جب کھائیں تو اس کے اندر ایک مزیدار سی مٹھاس ہو آتا ہے شوگر سیرپ ڈالنے سے کیک کے اوپر تو یہ کر کے ہم کیک کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور ہم سٹارٹ کریں گے اپنی ویپنگ کریم کی طرف جی ہاں تین پیک میں لے رہی ہوں ملک پیک کی ویپنگ کریم اس کے اندر 32.5% فیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ویپنگ کریم یوز کر لیں ضروری نہیں کہ آپ نے ملک پیک کی ویپنگ کریم یوز کرنی ہے میں یہ فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں ویپنگ کریم ملک پیک کی تو اس کو میں نے ساری کریم کو باول میں ڈال کے پہلے میں چار منٹ کے لیے ہلکی بیٹر پہ چلاوں گی یہ دیکھیں میں نے چار منٹ کے لیے ہلکی بیٹر پہ چلایا لو پہ چلایا چار منٹ کے لیے اور پھر میں نے تیز میں تیز بیٹر رکھ کے دو منٹ کے لیے جلایا بلکل سٹیف ہماری کریم ہو چکی ہے بلکل زبردست سی ویپ ہو چکی ہے تو اسی پوائنٹ پہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر شگر جی ہاں جی پاودر شگر ہاف کپ میں نے الگ سے پیس لی تھی اور اس کو میں ایڈ کر دوں گی اپنی ویپنگ کریم میں ہاف کپ شگر اس میں ایڈ کر کے ہم مکس کریں گے اور پھر اسے دو منٹ کے لیے دوبارہ ہم ہائی سپیڈ پہ مکس کریں گے تاکہ ہماری کریم اور اچھے سی ویپ ہو جائے اور شگر کی وجہ سے اسے کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ میں ویپ کر چکی ہوں کتنی زبر دست ویپ ہوئی ہے بہت سٹف ہے بہت اچھی ہے تو اب ہم واپس کیک کی طرف آئیں گے اور ویپنگ کریم کو ہم اپنے کیک کے اوپر پھیلائیں گے جی ہاں جیسے آپ کسی کو بٹرنگ کرتے ہیں کسی کو مکھن لگاتے ہیں سلائس پہ مکھن لگاتے بلکل اسی طرح آپ اس کیک کے اوپر زبردستی ویپنگ کریم لگائیں گے تو سپیچولا کی طرف آ جاتے ہیں سپیچولا سے بہت زبردست ویپنگ کریم لگتی ہے اگر آپ کے پاس سپیچولا نہیں ہے تو آپ فوڈ سکریپر ایک ہوتا ہے پلاسٹک آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اکثر ایسے فوڈ سکریپر جو ہیں وہ فریج وغیرہ فریزر وغیرہ کے ساتھ بھی ملتے ہیں ان کی برف وغیرہ صاف کرنے کے لئے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بس ہر ایک آئیٹم ہو گا تو آپ کیک بنا آسکتے ہیں اچھا جی اب ہم نے کوکٹیل فروٹس بھی اپنی فرس لیئر کے اوپر ایڈ کر لیئے جی بھر کے فروٹس ایڈ کریں سیکنڈ لیئر میں اوپر رکھ لیئے ہے اس کے اوپر بھی ایک چتھائی کپ شوگر سیرپ ایڈ کروں گی وہی شوگر دوبارہ ہماری سیکنڈ لیئر کے اوپر ہم ویپن کریم لگا رہے ہیں اور دل کھول کے ویپن کریم لگائیں کیونکہ یہ کافی بڑا کیک بن رہا ہے اس وقت یہاں پہ تو اچھے سے لگائیں دل کھول کے لگائیں ویپن کریم دھیڑ ساری لگائیں اور سپیچولا کی مدد سے اسے میں سمود آؤٹ کروں گی اور اس کے بعد سپیچولا اس کی سائید بھی میں کور کروں گی تاکہ ہمارے جو کرمز ہیں وہ بلکل باہر نہ نکلیں کیک کے اسے ہم کرم کوٹنگ بھی کہتے ہیں کیک کی یہ دیکھیں یہ فوڈ سکریپر جس کی میں بات کر رہی تھی یہ اکثر مارکٹ میں الگ بھی ملتے ہیں آپ یہ ایسے فوڈ سکریپر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہوتے ہیں اور بہت ہیلپ فوڈ سکریپر اگر فوڈ سکریپر نہیں ہے تو ایک اور ٹرک بھی ہے وہ ہے کہ آپ پلاسٹک لیں اس کو کٹ کریں ذرا ہمارا ریڈی ہے اس کی اچھی سی زبردست فینشنگ ہو چکی اس کی اب میں سائیڈز کو کلین کر رہی ہوں ایک گیلے ٹیشو سے کلین کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہیں کرمز یہ میرا ریڈ فیلوٹ کی جو ٹاپس میں نے کٹ کی تھی ان کو میں نے ہاتھ سے ہی ذرا سا کرش کی ذرا سا مسئلیں اس کو تو یہ باریک باریک ہمارے پاس زبردست ریڈ کلر کے گارجیس ریڈ کلر کے کرمز ہمارے پاس آ جائیں گے تو اس سے آپ جو مرضی ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں میں تو یہاں پہ ہاف ہارٹ کو ریڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فل کور کر دیں کرمز سے اور اس کے علاوہ میں نے ریڈ ریبن اس کا دیکھیں بنایا ہے چاروں طرف اس کے نیچے ریڈ ریبن کسی لائننگ دی ہے میں نے اس انہی کرمز کی مدد سے دی ہے تھوڑا سا آرام سے پیار سے اپنے کی کو ہینڈل کریں کرمز پھلائیں مجھے تو ایسے ہی کہ بہت مزے کا لگ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں اس کو کٹ کر کھا لوں لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے اوپر اور ڈیزائننگ کروں تو جو باقی کی ویپن کریم بچ کی تھی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پنکش ریڈش کلر ملایا ہے اور اس کی مدد سے میں نے اپنے اس ہارٹ کے اوپر تھوڑی کچھ زیادہ ہی ڈیزائننگ کر دی تو آپ بچائیں یہ والی ڈیزائننگ اچھی ہے یا پہلے والی اچھی تھی یہ سینٹر کا ڈیزائن ہے یہ میں نے چمچ کی مدد سے اس کے فلیک سوپر کی طرف بنائے ہیں اسے اس کے پوائنٹ سوپر کی طرف بن رہے ہیں اور باقی کی پائپنگ میں نے سٹار نوزل کو دیا اس سے کی ہے تو یہ ہمارا کیک ریڈی ہے اسے آپ چاہیں تو فریج میں رکھ دیں اور انجوائی کریں اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ اور مجھے دعائیں ضرور دیں اور بتائیں آپ کو ایک ایک کیسا لگا اگلی ریسپی میں یاد رکھے گا دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ